دوستو آج میں آپ کو آفریقہ کے سب سے خوبصورت انٹیلوپ سے ملوانے والا ہوں جنہیں دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے ٹوریسٹ ہر سال سفاری جاتے ہیں لیکن آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کی بھلے ہی ہندی میں انٹیلوپ اور ڈیار کا میننگ سیم ہوتا ہے لیکن ریال لائف میں ان میں کافی فرق ہوتا ہے ایک طرف جہاں میل ڈیار ہر سال اپنی سیم کو سیٹ کرتے ہیں اور ان کے سیم لگاتار گروہ ہوتے ہیں تو وہیں دوسری طرف انٹیلوپ کے سیم پرماننٹ ہوتے ہیں تو چلیے بیڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور ملتے ہیں آفریقہ کے سب سے الیگنٹ انٹیلوپ سے دوستو آفریقہ میں پائے جانے والے انٹیلوپ سب سے لارجسٹ انٹیلوپ ہیں یہ دکھنے میں بہت ہی خوبصورت اور اٹریکٹیو لگتے ہیں آفریقہ میں ان کی دو پرجاتیاں پائی جاتی ہیں جن میں سے ایک کو کومن ایلینڈ کے نام سے جانا جاتا ہے جبکہ دوسرے کو جائنٹ ایلینڈ کے نام سے جانتے ہیں ان کی سائز لگ بھاک سیم ہوتی ہے نمبر دو بونگو اگر کسی انٹیلوپ کو موسٹ ایکزوٹک انٹیلوپ کی کٹیگری میں بینا سوچے سمجھے ڈالا جا سکتا ہے تو وہ ہے بونگو جب آپ پہلی بار بونگو کو دیکھیں گے تو آپ اس پر منتر مگد ہو جائیں گے کیونکہ جب اس کے ڈیپ جیسٹ نٹ براؤن کلر کی باڈی پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو یہ بہت آکرسک طریقے سے چمکنے لگتے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ ان کے باڈی پر بنے وائٹ اسٹریچن ہیں اپنے آس پاس کی انوائرمنٹ میں کینی فلو کرنے میں مدد کرتے ہیں ان سب کے علاوہ بونگوچ کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ ٹراجیلا فس جینس میں بونگوچ ایسے ایک لوتے انٹیلوپ ہیں جن میں میل اور فیمیل دونوں کے ہونس گروہ ہوتے ہیں نمبر تین کودو دوستو ای لینڈ اور بونگوچ کے بعد کودو انٹیلوپ کی تھرڈ لارجسٹ اسپیسیج ہے ان کی سولڈر ہائٹ 1.6 میٹر اور ادھکتہم وجن 315 کلو گرام تک ہوتا ہے یہ کافی سرمیلے جانور ہوتے ہیں ان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ لمبے سمیں تک بینا ہلے ڈولے جھاڑیوں میں چھپے رہتے ہیں ویسے آپ کبھی سفاری پر جائیں تو اس کے لمبے لمبے اسکویرل سنگھوں اور کانوں سے پہچان سکتے ہیں نمبر چار دوستو سفاری میں اگر کوئی خوبصورت انٹیلوپ سب سے زیادہ نجار آتا ہے تو وہ ہے ایمپالا یہ اپنے بمپر بنے بلیک این وائٹ ایم سیپ مارکنگ کی وجہ سے جھاڑیوں کے میک ڈونالز کے روپ میں نجار آتے ہیں دوستو اس سے جڑا ایک انٹریسٹنگ پارٹ یہ ہے کہ ان کی سننے کی چھمتہ کافی ہوتی ہے ساتھ ہی یہ اپنے تیج کھاراٹو کی وجہ سے ہاتھیوں کو بھی ڈرا پانے میں کیپیول ہوتے ہیں نمبر پانچ رون دوستو رون آفریقہ کی پھورس لارجسٹ انٹیلوپ اسپیسیز ہے جو خوبصورت گھماودار سنگھ اور ان کی موٹی ڈومیٹی کل ریشن انہیں سفاری کی سب سے بیس قیمتی اور خوبصورت جانوروں میں سے ایک بناتی ہے ان کا رنگ کافی ہلکا ہوتا ہے اور ان کے سنگھ بھی کافی چھوٹے ہوتے ہیں لیکن لٹکے ہوئے اپنے کانوں کی وجہ سے دیکھنے میں بہت ہی اٹریکٹیو لگتے ہیں نمبر چھے گیرے نک دوستو ایمپالا اور جیراف کی باڈی کو ملا دیا جائے تو اس سے جو انٹیلوپ بنے گا وہ گیرے نک ہوگا حالانکہ گیروں نک ایمپالا اور جیراف کے سمبھوک سے پیدا ہوئی پرجاتی نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کی گردن ان کی باڈی کے کیمپریجن میں کافی لمبی ہوتی ہے جس کی وجہ ہے ایڈاپٹیشن یہ ٹھیک وہی پروسس ہے جس کی وجہ سے پیڑھی در پیڑھی جیراف کی گردن لمبی ہوتی چلی گئی لیکن لمبی گردن کے علاوہ ان کی ایک اور خوبی یہ بھی ہے کہ یہ اپنے پچھلے دو ٹانگوں سے کھڑے بھی ہو سکتے ہیں اور ان کی خوبصورتی کی بات کریں تو ان کی یونک باڈی سیپ کے ساتھ ان کے چہرے پر بنا سفید نسان اور ان کے سندر ویڑا کے سیپ کے سنگ کسی کو بھی اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے کافی ہیں نمبر ساتھ دچھڑ افریقہ کے پہاڑوں میں پائے جانے والے جھاڑیوں سے ڈھگے ہوئے ایریا میں کلپ سپرنگر آسانی سے چھلنگ لگا سکتے ہیں جو کی ان کی سب سے بڑی خوبی ہے ان کے سولڈر کی میکسمنم ہائٹ ساٹھ سنٹی میٹر اور وجن اٹھارہ کلو گرام تک ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ان کی باڈی اس طرح سے ڈیجائن ہوتی ہے کہ یہ اونچے اونچے پہاڑوں پر آسانی سے اچھل کود کر سکتے ہیں نمبر آٹھ سیبل یہ افریقہ میں پائے جانے والے لارجسٹ انٹی لوپ ایس پیسیج میں سے ایک ہیں ان انٹی لوپ کی پہچان ان کے ہیڈ پر بنے بلیک این وائٹ مارکنگ اور ان کے ریجر جیسے دھاردار سنگ سے ہوتی ہے سیبل کے سنگوں کی لمبائی 1.6 میٹر تک ہوتی ہے جو کی ایک انسان کی لمبائی سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے ان کے میل سیبل کا کلر ڈارک ہوتا ہے جبکہ فیمل اور انگیسٹر کا کلر ہلکا چیسٹ نٹ کا ہوتا ہے نمبر نو بونٹ بوک دوستو بونٹ بوک کو ان کے خوبصورت چہرے کے لیے جانا جاتا ہے لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ان کی خوبصورتی ہی ان کے اندھ کا کارن بننے لگی ہے نائنٹ ایج کے وقت میں لوگ اتنی تیجی سے بونٹ بوک کا سکار کرنے لگے کی 1931 آتے آتے ان کی پاپلیشن گھٹ کر صرف سترہ رہ گئی تھی لیکن کچھ پرائیویٹ فارمرز ایک ساتھ جمع ہوئے اور اس خوبصورت جیو کو ختم ہونے سے بچا لیا اور آج کے ٹائم میں اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ اس خوبصورت جانور کو ساؤتھ آفریقہ کے فارم لینڈ اور نیچر ریجر میں آسانی سے دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ کو اس کے نام سے ہی اندازہ لگ گیا ہوگا کہ اس خوبصورت انٹیلوپ کو پانی کافی زیادہ پسند ہوتا ہے ویسے آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں کہ یہ انٹیلوپ اوورویٹ ہوتے ہیں اور انہیں جھنڈ میں رہنا پسند ہوتا ہے لیکن اکثر بول سے انہیں ڈومینیٹ کرتے ہیں نمبر گیرہ سپرنگ بوک سپرنگ بوک ایک خوبصورت انٹیلوپ ہونے کے ساتھ ساؤتھ ساؤتھ آفریقہ کا نیشنل اینیمل بھی ہے سپرنگ بوک کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ بہت خوبصورت طریقے سے باؤنس بیک کرتے ہوئے ہوا میں چھلنگ لگا سکتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کا نام سپرنگ بوک پڑا ہے ویسے دوستو کفی آپ کو سپرنگ بوک کو سامنے سے چھلنگ لگاتے ہوئے دیکھنے کا موقع ملے تو دیفنیٹلی آپ کو دنیا کے سب سے خوبصورت ڈانس وینٹ کی یاد دلائے گا نمبر بارہ پسپک دوستو پسپک میڈیم سائز کے اٹریکٹیو انٹیلوپ ہوتے ہیں جو اکثر ڈیجرب فورسٹ اور ڈینس پوس ایریاز میں پائے جاتے ہیں ویسے یہ جانور رات تریچر ہوتے ہیں پر کبھی کبھی ارلی مارننگ اور لیٹ آفٹر نون میں بھی نظر آ جاتے ہیں ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان کے باڈی کا کلر لائٹ براؤن یا ڈارک براؤن کچھ بھی ہو سکتا ہے جو کی اس بات پر ڈیفنٹ کرتا ہے کہ اس ٹائم پر یہ کس ریجن میں رہ رہے ہیں نمبر تیرہ سیسوی افریقہ میں پائے جانے والے جتنی بھی انٹیلوپ کی پریجاتیاں ہیں ان میں سے سیسوی سب سے زیادہ تیج دوڑتے ہیں ان کی دوڑنے کی سپیڈ نبی کلومیٹر پر تی گھنٹا ہوتی ہے جو کی دنیا کے سب سے تیج انسان حسین بولٹ کی دوڑنے کی سپیڈ سے ایک جیکٹ دو گنی ہے یہ انٹیلوپ دیکھنے میں ہارڈ ویسٹ کے اسمالر اور ڈارکر ورزن کی طرح لگتے ہیں جس وجہ سے افریقہ میں انہیں باشٹر ہارڈ ویسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے نمبر چودہ سمٹر آرکس دوستو سمٹر آرکس دیکھنے میں بلکل ریال لائف یونکورن کی طرح لگتے ہیں جس کی وجہ ہے ان کے لمبے گھماو دار سینگ یہ جانوار بے حد ہی اسپیسل اور ریئر ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی ان سب ہی انٹیلوپ میں سب سے خوبصورت اور پیارا انٹیلوپ آپ کو کون سا لگا نیچے کمنٹ باکس میں جرور بتائیں اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایسی ہی انٹریسٹنگ نئی ویڈیو کے ساتھ دھنباد